سلام علیکم آج میں آپ کو گوگل کرو کے سکسٹین ہیڈن فیچر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو سکسٹین ہیڈن فیچر آپ کو میں ایکسپلین کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے پوری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے ایڈ تک دیکھنی ہے آپ کے بہت فائدہ مند ہوگی یہ ویڈیو تو سب سے پہلے اس میں میرے اس میں ہوجاتا ہے کنیٹی موڑ ہو رہد ہے جو بھی بسکلونے ہیڈی آپ کینیٹی جس کرتے ہیں کوئی بھی بھائیی میں موقع باتاستosiLab SAMU یہ آپ کے دیکھاڑ کے انکروں کو کیسے میں مہنگ تو ہم پر خواہی دچرتے رکح ہے تو اس کے اہم نمشد صفح کے آئندے کوئی بھ mighty سور کا نمشد صاؤں کا کا نمشل run onاشر لازمشد کی دیکھا ہماری دیکھے آگے اس کی شوٹ کیے بھی ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ آجاتے ہیں یہاں پہ آپ جو بھی سرچ کریں گے وہ آپ کی اسٹری میں شوہ رہی ہو اور اس کے بعد سیکر جو ہیٹل فیچر اس میں آجاتا ہے گیبل کروم میں ٹھیک ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں ہٹھا رہتا ہوں اچھانیہ یہ اچھانیہ اور اسے آجاتا ہے گیبل کروم ہٹری تو جو بھی آپ ہٹری کرتے ہیں تو وہ کسی آپ ریلیت کرتے ہیں وہ آپ نے بتاتا ہوں کہ ڈلیت کرتے ہیں سیلیکٹ آپ نے کہتا ہے ٹھول کرے ٹھیک ہے پھر قلک کریں اس کے بعد یہ ٹھول پہ جنلے گا جانا پہ کہیں گے یہ یہاں پہ کلیر بروزن ڈیٹا کہیں گے یہاں پہ آپ کلیر کریں گے تو نہیں ہے آپ سیٹنگے چلے لینے کے لیے دیکھیں جان سے آپ کلیر جو ڈیٹا ہے وہ آپ ڈیٹا آپ کو کلیر کر سکتے ہیں بسیق جو ہے یہ ایک ساتھ سے جادہ کلیر کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں آپ کو تھرڈ چیز بتانے جا رہا ہوں جو سکرین کاسٹنگ ہے سکرین کاسٹنگ کیا ہوتی ہے بسیقلی یہ آپ سکرین کاسٹنگ جو سٹریم جو سرفسیز پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے نیٹ فلیکس ہو گیا تو آپ موبائل کے ساتھ ٹی بی کے ساتھ ٹی بی کے ساتھ ٹیچ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سکرین کاسٹنگ کی ضرور پڑتی ہے جسے ہم کروم کاسٹنگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بیڈن ہوتا ہے اس کے ادرے تو وہ آپ کہاں سے یہ کوسٹ نکلے کے تھری ڈوٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تھری ڈوٹ پہ کلک کر کے تو آپ نے نیکسٹ سیاہ پر یہ دیکھیں کاسٹ کاسٹ پہ آپ نے کلک کرنے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ڈوائیس آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اٹیچ کر سکتے ہیں موبائل کے کسی بھی ڈوائیس کے ساتھ ٹی وی کے ساتھ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ سٹریمنگ کے لیے بسیکلی یوز کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے یا آپ یہاں سے گست از اگیسٹ ہوا ہے ہویا آپ یہاں پہ اپنا دے سکتے ہیں اس اگ cambiourse ٹھیک ہیں تو باسیکلی ہوتا ہے اس لئے اگر cuộc home paste اب ہا گیا تو آپ کیا آپ ایک ڈوائیس کے پر سیسے مو ٹھیک ہوا ہے اس کو شکریر ہے کہ اوپ کیسکتے ہیں حقاً اگر آپ کی heartfeltinker�� Wouldn't ڈیوائیس کے پھر وی کےровandel who done white goo اس میں آپ کروڑ کر سکتے ہیں گیس پر دور سے تو اس کے بعد آپ کو میں سکس پورٹ بتاتا ہوں اس میں ہے جو سرچ گوگل بائی کلکنگ رائٹ ہے سرچ گوگل میں آپ کیسے ہیں کہ سرچ گوگل میں آپ کیسے کریں کیسے ہیں میں یہاں پہ لکھتا ہوں یہاں پہ ایسے بھی آجاتا ہے کہ اس کو رائٹ کلک کر کے اس کو ایسے پکڑا لیا ہے اور یہ رائٹ کلک کر کے اس پہ لکھیں یہ سرچ ہے یہ دیکھیں گوگل سرچ بھی آجاتا ہے کہ آپ سرچ کریں گے تو یہ آٹومیٹی کی اس پہ چلا جائے گیا گوگل سرچ بھی یہاں سے بھی گوگل آپ سرچ کر سکتے ہیں اس طرح ای ورڈ جو ہے وہ یہاں سے آپ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سکس پوائنٹ جو ہے اس میں میں آپ کو بتارے جا رہا ہوں کہ یوٹیوب کنٹرول ہے کہ یوٹیوب آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں کہ یوٹیوب کی جو بھی بائی ویڈیو پلائنگ کرتے ہیں کہ وہ آپ جہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے میں فرز کریں اسلام علیکم میں آج آپ کو ایچی سی کی جو نیو جوپز ہیں وہ اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا مکمل دیکھنی ہے آپ نے لاسٹ تک دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا آئی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں سے بھی آپ یہ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایچی سی کی ویب سائٹ پر ٹھیک ہے یہ ایچی سی جو پورٹل پر جانا ہے یہاں پر یہ کیری بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ایچی سی بار کر دیں یہ اس لیے یہاں پر یہ کنٹرول آپ یوٹیوب کو کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس میں سی من پوائنٹ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اوپن جو اینی پیج ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی ایٹر سٹارٹو پیج تھی ہے اس میں ایک اوپن اینی پیج آ جاتا ہے ایٹر سٹارٹو پیج جو آپ کوئی بھی پیج ہے اس کو ہم سٹارٹ پر مطلب کہ آپ کس سارا بروزر آپ کا بند ہو گیا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سٹارٹ پر جیسے ہی آپ آپ اپنا لیپٹوپ یا کمپلیٹر آن کریں تو وہ سٹارٹ پر پیج آ رہے تو وہ کیسے آئے گا سٹارٹ پر پیج وہ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ آپ نے سٹارٹ اپ آپ نے سب سے پہلے 3 ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے آپ سیٹنگ پر کلک کریں اور اس کے بعد آپ نے اڈواز پر کلک کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ سٹارٹ اپ یہ سٹارٹ اپ کم ہے نہیں یہ دیکھیں یہ سٹارٹ اپ ہے ٹھیک ہے سٹارٹ اپ پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ نے سٹارٹ اپ کر دینا یہاں سے تو یہاں سے آپ یہ بھی کنٹرول کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پیج آ جائے تو ہمارا وہ سٹارٹ اپ پر جو آپ رکھنا چاہتے ہیں وہی پیج سٹارٹ پر آئے گا ٹھیک ہے وہی پیج آپ کا سٹارٹ پر آئے گا اس کے بعد ہے پین ہے کہ جیسی میں یہ دیکھیں بروزر میرے اتنے سارے یہ دیکھیں کتنے سارے میرے بروزر اپن ہے تو آپ کوئی بھی یہ میں سے میں سٹارٹ پر آئے گا کہ آئے گا یہ دیکھیں کتنے کی دیکھیں وہ سٹارٹ پر آئی گا اس کو Müحط کن کر دیتا ہوں یہاں سے پین کر دیتا ہوں یہاں سے مور جائے تو یہاں پہ ی 찾아پ کن ہوں اس کو من کنے دیا تو یہاں سے مور جو ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد 10 پوائٹ آ جاتا ہے اس میں چینج آپ ڈاؤنلوڈ فائل لوکیشن بھی کر سکتی ہے کہ چینج آپ نے جو ڈاؤنلوڈ ہے جیسی یہ میں جو بھی چیز ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں وہ آٹومیٹک ہی آپ کے ڈاؤنلوڈ جو ڈاؤنلوڈ فائل ہوتی ہے وہاں پہ چلی جاتا ہے آپ لوکیشن اس کی چینج کرنا جاتا ہے تو لوکیشن بھی چلی سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا جب میں آپ نے 3 ڈاؤنٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد سیٹنگ بھی چلے جائے سیٹنگ بھی جا کے اڈواس اوپشن بھی آپ نے کلک کر لینا ہے یہ اڈواس اوپشن ہے اور یہ ایک 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 ڈاؤنلوڈ ہے آپ نے ڈاؤنلوڈ مکاری یہاں سے آپ چیز کر سکتے ہیں اس کی اڈاؤنلوڈ لوکیشن یہاں سے آپ چیز کر سکتے ہیں یہ رکھی جاں سے کلک کیا ہے تو یہ لیکن یہاں پہ فائل میں ہے یہ لیکن کہ میں اس کی فائل لوکیشن جو ہے ڈاؤنلوڈ کی وہ چیز بھی کرسکتا کہ جو بھی جہاں پہ میں جاتا ہوں کہ ڈاؤنلوڈ باہا پہ آگی جیسے ڈیکسٹو پہ انہوں میں ڈاؤنلوڈ کروں کہ ڈیکسٹو پہ ڈیکسٹو پہ جو بھی آپ سنے سلیکٹ کرنے جو بھی آپ سنے سلیکٹ کرنے یہاں سے یہاں اس کے بات ی پوائنٹ میں جاتا ہے کہ آپ سلوھ جاتا کون پروسسیں there جس پہ کل سلmate اسے بھی آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو بھی ٹاسک ہے یہ دیکھیں ٹاسک یہاں پہ یہ دیکھیں ٹاسک مینجر پہ یہ دیکھیں سارے ٹاسک یہ دیکھیں یہاں پہ چینل رہی ہیں جو یہ دیکھیں جو بروز ہو رہے ہیں اوپر والے ٹاسک یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سی پی یو اترہ لے رہے ہیں جو بھرمات ٹرین پر سکس امدال یا دیکھیں یہ دیکھیں چیز دیکھیں کہ یہ سی پی یو رائے ہیں ایسے ٹاسک میں کلک کر کے تو جو بھی آپ یہاں سے مندل رہے ہیں وہی آپ سے ڈ پراؤسس بھی کر سکتے ہیں تو سارے پراؤسس آپ کے انکارے ہو گا اور اس کے بعد آپ کے پاس جو تھرٹین پونٹ اس میں آجاتا ہے کلین بروزر آپ کلین بروزر کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کی ہسٹری ہے کہ آپ اس کو کلین کرنا چاہتی ہے کہ جو بھی آپ کا جو تیٹا ہے یا سیر سچ ہے جو جس کی وجہ سے آپ کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے آپ کا بروزر چل نہیں رہا تو آپ کلین آپ کا بروزر آپ سارا کلین ہو جائے گا پہ سکتے سٹرے میں سب سے پہلے آپ نے تری ڈال کو کلک کر لینا ہے اس کے بعد سیکٹن پہ چلے جانا ہے سیکٹن پہ جا کے آپ نے اڈواز پہ کلک کرنا ہے یہ لیچے ہے اڈواز ہے ٹھیک ہے اڈواز پہ آپ نے کلک کر کے پہ یہ دیکھیں جہاں پہ ری سیڈ انٹلی اپ ہے ٹھیک ہے اب ری سیڈر ہے ایک کلین اپ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے کیسے یہ میں نے کلک پکا دیا ہے یہ دو اپشن آ رہے ہیں کلین اپ کمیٹر کیا ہے اس کی وجہ آپ کی سپیڈ جو ہے تھوڑی اسی تریز ہو جائے گی اس کے بعد 14 پورٹ اس میں آجاتا ہے بروز یوزنگ کی بیسی کے لیے کیا ہوتا ہے جو بھی آپ نے یہ دیکھا ہے یا پھر بروز میں کتنے اپن کی مجھے ٹوٹلی ٹھیک ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ تھرڈ والا جو ہے یہ والا میں نے کنٹرول کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نکالنا چاہتا ہوں اتنے بروزر میں سے تو آپ نے شوٹ کی ہے اس کی کیا ہے کنٹرول پرس 3 کریں گے تو 3 والا اپن ہو گئے یہاں سے ٹھیک ہے اور یہ میں اگر فرض کریں کہ یہ میں یہاں سے 6 والا اپن کرنا چاہتا ہے کنٹرول پر 6 پریس کریں گے تو یہ دیکھے کنٹرول 6 والا بروزر اپن ہو جائے تو بیسیکلی بروز یوزنگ کی اس لیے اس میں 15 پوائنٹ آپ کے پاس 15 پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں 15 پوائنٹ ٹھیک ہے سٹارٹ ویر یو لیفٹ آپ سٹارٹ ویر یو لیفٹ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کہیں سے بھی اگر آپ پیج ری سٹور لیفٹ ہو جاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو لاسٹ پیج ری سٹور ہو جائے آپ ری فریش کرتے ہیں دوبارہ اپنا پی سی اور کرتے ہیں تو جہاں سے میں نے لیفٹ کی ہے وہ دوبارہ آ جائے ٹھیک ہے تو وہ کیسے آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ پہ چلے جائے گا ہے سیٹنگ پہ جا کے آپ نے سٹارٹ اپ پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھیں سٹارٹ اپ کا آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کر کے تو اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں یہاں پہ continue where you left of ٹھیک ہے جہاں پہ آپ نے لیفٹ کیا تھا ٹھیک ہے جہاں سے بروزر آپ کا آپ نے ری فریش کر دیا ہے اس کی وجہ سے آپ کا بروزر جو ہے سارے ختم ہو جاتی ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سے آگے تو آپ نے اس پہ کلک کر کے تو آپ نے ری سٹارٹ کر دیا آپ کو بروزر وہی سے دوبارہ اپن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور last میں 16 point اس میں کیا جاتا ہے 16 point اس میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ 16 point بھی بہت زیادہ آج کلکلیٹر ہے کہ مطلب calculator آپ کے پاس نہیں ہوتا کلکلیٹر میں آپ سے بہت بہت سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ بروزر پہ جائے 6 4 plus 6 کرنے میں یہ سم کرنا چاہتا ہوں یہ میں نے کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے انٹرپریس کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آج جاتے ہیں اس پہ آپ نے سائنٹری کلکلیٹر ساتھ جانے کی ضرورت بھی بڑھتی ہیں کہ آپ کو یہاں سے بھی آپ سائنٹری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سمپلی کیا کیا تھا 4 پلس 6 کو ٹھیک ہے پلس کیا ہے تو یہ دیکھیں اس کے آنسر آگئے 10 اور اس کے بعد یہ دیکھیں سائنٹیفک یہ دیکھیں پائی آنسر یہ دیکھیں 10 کاؤ سائن ٹھیک ہے لوگ سب کی ویلیو ہے یہ دیکھیں میں آپ پہ کلک کرتا ہوں 4 مائٹیپلائی آنسر یہ دیکھیں مائٹیپلائی آنسر ٹھیک ہے اس ایکوال یہ دیکھیں 40 ٹھیک ہے اس طرح یہ کلکلیٹر بھی آپ گروم سے بھی بڑا ہیس لی یوز کر سکتی ہے امید ہے کہ آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کیجئے سبکائی کیجئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے شیئر کیجئے شکریہ 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 شکریہ